بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں تمام بھئی خیر خریت سے ہوں گے تو دوستو آج میں آپ کو ریزن بتانے والوں کہ پرانی دوار پر لگی ہوئی ٹائلیں کیوں گرتی ہیں اور اس کا میں آپ کو حل بھی بتانے والوں اب آخر لوگ لگاتے ہیں نا پرانی دواروں پر اس میں سے اسی پرسینٹ ٹائلیں گر جاتی ہیں یا پھر اسی پرسینٹ ٹائل فکسرز کی لگی ہوئی دواریں گر جاتی ہیں ٹائلیں دواروں سے ٹھیک ہے یہ ہم نے ٹکائی کی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آئل پینٹ ہے ٹھیک ہے آئل پینٹ تو بالکل ہی گریپ کرنے کے لیے موضوع نہیں ہے اس پر باؤنڈ گریپ کرتا ٹھیک ہے کوئی چیز اس پر گریپ نہیں کرتی آئل پینٹ پر تو ٹکائی تو کر لی ہے سب سے اہم چیز ہے کہ اس کے اندر برش مارنا پڑتا ہے پہلے تاروں والا ٹھیک ہے اس کے اندر مجود جو دھول مٹی ہے وہ دیکھیں ہم مار رہے ہیں کتنی مٹی گر رہی ہے ٹھیک ہے اچھا ایک سیکنڈ کے لیے اسے چھوڑ دیں اور سوچیں کہ اگر اسے ہم برش نہ مار رہے ہیں اور اکثر مستری نہیں مارتے تو یہ مٹی تو اندر ہی رہ جائے گی ٹھیک ہے اور باؤنڈ اور یہ جو ٹک لگائے ہوں ہیں اس کے درمیان میں یہ مٹی ہائل ہو جائے گی جس کی وجہ سے باؤنڈ مٹی کے اوپر وقتی طور پر تو چپکے گا لیکن وہ لائف ٹائم نہیں ہوگا بعد میں وہ مٹی اکھڑ جائے گی جس کی وجہ سے ٹائل آپ کی اکھڑ جائے گی اچھا اب برش مار کے مٹی تو ہم نے اتار دی لیکن یہ ضروری ہے مٹی انکہ آنا لیکن یہ کافی نہیں ہے اس کے بعد بھی آپ کو کچھ کرنا پڑے گا تاکہ ٹائل آپ کی چپکی رہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے سمپل سا طریقہ لیکن آپ کے امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں آئے گا تو چینل تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں ابھی یہ اچھے طریقے سے اس کے جو ہے مٹی وغیرہ جھاڑی جائے گی تو آپ اسے دھو بھی سکتے ہیں اگر نہ دھویں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ باؤنڈ تیار ہی کیا گیا تھا خوشک کام کے لیے کہ ترائی والی جو ہے وہ کچ کچ سے جان چھوٹ جائے تو ابھی یہ صفائی کریں گے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم کیا کریں گے جسے کے ٹائل آپ کی ہنڈرڈ پرسنٹ اتنی کلائف ٹائم ہوگی جتنا کلائف ٹائم آپ کا پلسٹر ہوا ہے پیچھے یہ دیکھیں یہ ہم کار کیا رہے ہیں یہ جو ٹکل گئے ہیں دواروں کو اس کے اندر ہم باؤنڈ بھرائی کر رہے ہیں اچھے طریقے سے جیسے سکرائپل سے فلنگ کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم اس کے اندر باؤنڈ کی بھرائی کر رہے ہیں یہ سمجھ دیں کہ آپ کے دوار پر پلسٹر ہو گیا باؤنڈ کا پلسٹر ہو گیا ان تکوں کے اندر اب اس کے اوپر آپ آنکھیں باندھ کر کے ٹائل لگا سکتے ہیں ٹائل کا تھوڑا سا حصہ سمجھ دیں کہ چالیس پرسنٹ حصہ بھی اس باؤنڈ والے پلسٹر پر جب گیا نا تو ساری زندگی کے لیے ٹائل آپ کی کہیں نہیں جاتے بلکل اللہ کے فضل سے لائف ٹائم ہو جائے گی ٹیک ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اچھے طریقے سے ٹاک سارے بھرے جائیں اور سپیس کوئی نہ رہے